جس میں سے موجود ہیں پاکستان بیبلز پارٹی کے ڈیجیٹل میٹ اپ کنونشن میں جو کہ لاہور کے مقام ہوتل میں کیا جا رہا ہے جس میں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی قاسم قیلانی سے بات کریں گے پاکستان بیبلز پارٹی نے اپنے ڈیجیٹل فورم کا آگاز کر دیا گیا ہے ایک بڑی رنگا رنگ تقریب کا یہ نگاز کیا گیا ہے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ پلاول مٹر زداری صاحب کا بہت اچھائنی شیٹیو ہے پورے پاکستان میں جو ہمارے سوشل میڈیا واللٹیرز ہیں دیجنل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کو ایک امبریلہ اور ایک پلیٹفارم مہایا کیا گیا ہے جس پر رہ کر وہ پارٹی کو ڈیفنٹ کر سکیں گے فیک نیوز کا مقابلہ کر سکیں گے اور اپنے علاقے کے مسائل جو ہیں وہ میڈیا پر بیان کر سکیں گے ایک بڑی رنگ پارٹی نے اپ دیجیٹل فورم کا آگاز کیا ہے دوسرے جو پارٹیز کے ہیں فورم وہ بڑے سامنے نظر آتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے گے وہ ایک کیپڈ واریورز کی جنگ ہوگی میں بھی سمجھتا ہی کسی قسم کی جنگ ہے ہمارے مقابلے میں جو دو بڑی جماتے ہیں وہ میری نظریے میں وہ ایک طرح کا ہی کام کر رہی ہے جو اس ملک میں آپ کو نفرت بدکمیزی اور انتشار کی سیاست نظر آتی ہے وہی سوشل میڈیا پر بھی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی اس اونٹ کے ذریعے اپنے ڈیجنل میڈیا پر جو ایکٹیویسٹ ہے ان کو ایک کوڈ آف کانڈکٹ دینے لگی ہے وہ کوڈ آف کانڈکٹ ہم فالو کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو اور میڈیا کو مدہ لگے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اور باقی جوادوں میں کیا فرق ہے بہت سکریا جیئے آپ نے ککککو سنی ہے علی علی قاسم گلانی کی ان کا کہنا ہے کہ باتیں تو اور پاٹ فرق نظر آئے گا پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جوادوں کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے ذریعے اور یہ حق اور سچ کے ذریعے باتیں فرق کریں گے اور کول آف کانڈکٹ بھی دیا جائے گا